کا ذکر موجود ہے تو اگر قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو ان انبیاء کے نام قرآن میں کیوں نہیں یا تو سارے نبیوں کے نام قرآن میں دکھائیے یا دعوی قرآن کو واپس لے لیجئے امیر المومنین مسکرائے اور کوفے کی مسجد کے باہر ایک نیم کا درخت جسے ہم اردو میں نیم کا درخت کوتے ہیں اس میں ایک پھل لگا ہوتا جسے اردو میں نبولی بولتے ہیں امیر نے فرمایا وہ نبولی توڑ کے لے گیا وہ نبولی توڑ کے لے گیا علی نے فرما میرے ہاتھ پہ رکھ اس نے کہا یا علی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سوالا کہ نبیوں کے نام قرآن کی کسی صورت میں دکھائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نبولی میرے ہاتھ پہ رکھ اس نے فرمایا اس نے نبولی میں تیرے سوال کا جواب اس نے کہا مولا سوال کا جواب کیسے امیر نے فرمایا یہ کیا ہے اس نے کہا نبولی امام نے فرما اگر اسے میں تھوڑی سی ریت ہٹا کے یہیں دفن کر دوں تو یہاں سے اسی نبولی سے ایک پورا نیم کا درخت نکلے گا اسے کہا بے شک مولا نکلے گا فرما اس کے اندر ایک پورا درخت چھپا ہوا ہے اس کے در جڑ ہے تنا ہے پتے ہیں دکھا باہر سے تو آنا نہیں آئے گا تو اس کے اندر سے دکھا اسے کہا مولا ایسے نظر نہیں آئے گا جب تک زمین کے حوالے نہیں کریں گے امام نے فرما واپس چل جائے قرآن تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک بارس کے حوالے نہیں فصل وہ احل الزکر سوال کرو تم احل الزکر سے دعوی سلونی جو امیر المومنین نے کر دیا یہ امیر المومنین نے تین دن کی عمر میں بتا دیا کہ ہمارے ہاں میار خلقت کیا ہے یہ علم اپنی جبلت میں لے کے آئے ہیں آسان کروں گا انتہائی رک رک کے میں اس لئے پڑھ رہا ہوں سامین میرے قابل احترام ہے اہل سنت میرے بھائی تشریف فرما ہے رک رک کے بعد ان تک پہنچیں یہ جو چودہ ہیں ان کی فطرت میں علم ہے جبلت میں علم ہے تینت میں علم ہے یہ یہاں سے آکر نہیں سیکھے زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی مدینے کی کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے جسے نبی کا کوئی مکتب نظر میں نہیں آیا اس جاہل نے یہ کہہ دیا کہ ان پڑھ تھے کیونکہ اس نے نبی کو یہاں کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور کہہ دیا کہ جبریل نے آکے کہا تھا اکرا پڑھ تو لہذا جبریل پڑھانے کے لئے آئے تھے تو جبریل ماذا اللہ استاد پیغمبر تھے اس کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اس نے جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا اکرا پڑھ اور وہ جبریل کے اس کہنے سے بھی نہیں سمجھا کہ ہمیشہ پڑھے لکھے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ سوال تو ہمیشہ پڑھے لکھے سے کیا جاتا ہے اکرا پڑھ ان کی جبریلت میں علم اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ سرکات چند انڈے لے لیں مرگی کے لے لیں چند بطخ کے لے لیں اسے رکھے مرگی کے نیچے وہ اپنی وقت موعینہ تک اس کے پڑھوں کے نیچے رہیں گے جب ان میں سے وہ بچہ نکلے تو وہ پہلی دفعہ جب ان انڈوں سے بچے نکلے تو ان میں سے چند بچے جو ہیں وہ مرگی کے ہیں چند بچے جو ہیں وہ بطخ کے ہیں آپ انڈوں سے نکلتے ہیں ان بچوں کو یوں سمیٹ لیں اور ایک ندی کے کنارے پہ لے جائیں وہاں پہ جا کے چھوڑ دیں مرگی کے بچے جو ہی پانی دیکھیں گے وہ رکھ جائیں گے جو بطخ کے بچے ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے یہ ایک ہی ٹائم میں رہے ایک پر کے نیچے رہے پہلی مرتبہ زمانے میں آکے اکٹھے انہوں نے آنکھ کھولی یہ مرگی کے بچوں کو روکا کس نے پتر کے بچوں کو چلایا کس نے اب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی فطرت میں تیرنا ہے ان کی فطرت میں تیرنا نہیں یہ جو چودہ ہیں یہ جبلت میں علم لے کے آئے ہیں یہ فطرت میں علم لے کے آئی ہیں انہوں نے زمانے سے آگے نہیں تکھا لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں ہماری ارتکا کی منزلیں ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نطفہ ہے نطفے سے خون ہے خون سے لو تھڑا ہے لو تھڑے سے جسم ہے جسم کے بعد بچپن ہے بچپن کے بعد جوانی ہے جوانی کے بعد بڑھاپا ہے بڑھاپے کے بعد موت ہے یہ ہیں ارتکا کی منزلیں چودہ ان منزلوں میں نہیں آتے کوئی عقیدہ میرے ساتھ ملے نہ ملے میں اپنا حق بیان کرنے لگاؤں وہ ان منزلوں میں نہیں آ سکتے وہ آئی نہیں سکتے ان منزلوں پر وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آگئے یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آگئے اگر وہ اپنی اصری حالت میں آ جاتے تو شاید زمانے کی وہی حالت ہوتی جو تور پہ موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی تھی یہ تو ان کا کرم تھا یہ تو ان کا فیض تھا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آگئے اب جب جس نے اپنے جیسے دیکھا اس نے کہا جی بشریت کا لبادہ تھا تھے ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے وہ تو ہماری حقیقت میں نور تھا باہر بشریت کا لبادہ تھا لبادہ بشریت میں چھپا ہوا ایک نور تھا میں اس کی ایک پھر مثال دے رہتا ہوں مثالوں کے ذریعے سے کیونکہ زمیندار مجمع ہے بات پہنچے میری آواز اس مائی کے ذریعے سے آپ تک جا رہی ہے کس طرح آ رہی ہے شرائی صاحب اس تار کے ذریعے اس کے اندر ایک بجلی کی لہر دور رہی ہے جو میری آواز کو ان سانز کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہی ہے اس بجلی کی لہر کے اوپر یہ ایک پلاسٹک اور روڑ کا کور ہے اگر یہ کور نہ ہوتا میں کوشش کر رہا ہوں رک رک کے اور سمجھا سمجھا کے بعد میں اسے چھو نہ سکتا اس کے اندر ایک تیز لہر ایک تیز رو ہے جو دور رہی ہے باہر جس نے بنائی اس نے ایک کور چڑھا دیا تاکہ انسانیت فائدہ بھی لے نقصان بھی لے ہر بندہ پڑا لکھا نہیں ہوتا لوگ اسے ہاتھ بھی لگا لیں فائدہ بھی لیتے رہیں نقصان بھی نہ ہو جب تک یہ ہمارے قریب رہی اس کے اوپر یہ کور رہا لیکن یہ جو باہر کھمبوں کے اوپر ہیں ان کے اوپر کور کیوں نہیں وہاں ان سے زیادہ والٹیج ہے کیونکہ وہاں اس کی اپنی اصلی حالت میں رہتی ہے مثال میں نے بڑی سادہ کر کے دے دی تھی کہ شاید اس سے آگے مجھے بحث کی ضرورت نہ پڑے جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا اس کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا جب اپنے مسکن پہ گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا تھا اور چبرین نے بھی پر چھوڑ کے کہا تھا ایک لمحہ بھی آگے گیا تیرے نور سے بھر جل جائے اولوہ خلق اللہ نوری صاحب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے خلق مجمع سے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے کہا اللہ کا نبی تیرا یہ نور کب سے ہے فرما جب کب نہ تھا جب نہ جب تھا نہ کب تھا نہ گھڑی تھے نہ دریہ میں روانی تھی نہ سمدر میں تغیانی تھی نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا نہ کلیوں میں چٹک تھی نہ پھولوں میں مہک تھی نہ سبزے میں لہک تھی نہ آگ میں دمک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی نہ لیمو میں کھٹاس تھی نہ کند میں مٹھاس تھی نہ پہاڑوں کی انچائی تھی نہ غاروں کی گہرائی تھی نہ ہاتھی میں جسامت تھی نہ چیونٹی میں قدامت تھی نہ خرب کی خبر تھی نہ عشق کی نظر تھی پھر تھا کیا ایک لا الہ کی ہستی تھی ایک اللہ کی مزدی کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا ہم تھے کچھ نہ ہوگا ہم ہوں گے کچھ بھی نہ تھا کیا کہوں کیا تھا جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے لفظ نہ تھے یہ تھے میری مجبوری ہے خطابت کر تو رہا ہوں لیکن مجبوری ہے کہ میں کیا کہوں کیا تھا زبان جبرائیل کی طرح کام کے پیچھے رہ جاتی ہے کیا کہوں کیا تھا اور یہ تھے بس یہ ہے ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا ایک عزتیں دینے والا تھا ایک عزتیں پانے والا تھا ایک نور تھا اور ایک نور کی پرچھائی تھی ایک حقیقت تھی اور ایک مثل تھی یہ توحید کی مثلیں ہیں جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ نہیں ہوتے آپ کی مثل ہوتا ہے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی اٹھا لیتا ہے آپ مسکراتے ہیں وہ بھی مسکراتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتا ہے آپ اس سے بھی زیادہ خموش ہو نتیجہ دینے میں مجھے اتنا لطف آئے گا کیونکہ آپ کا تجسس بتا رہا ہے کہ آپ گہرائی تک جانا چاہتے ہیں شرازی بادشاہد وہ جو اندر ہے وہ سب کچھ وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس لیے کہ اندر والے کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا اندر والا وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے توحید نے انہیں اپنے اکس اپنی پرتوں بنا کے زمانے میں بھیج دیا خدا نے بتایا اب ان کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے اس لیے خدا نے کہتے ہیں میرا حبیب یہ جو بھی بولتا ہے تو نہیں بولتا تیرے اندر میں بولتا ہوں کنکر رسول نے پھینکے خدا نے کہا یہ اس نے نہیں پھینکے یہ میں نے پھینکے بیعت نبی نے کروائی خدا نے کہا اس نے نہیں کروائی یہ میں نے کروائی ہے بولا رسول تھا خدا نے کہا میں بولا ہوں کنکر یہاں رسول نے پھینکی خدا نے کہا میں نے پھینکی ہے بیعت نبی نے اپنے ہاتھ پہ کروائی خدا نے کہا میرے ہاتھ پہ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے جو غدیر پہ علی کی امامت کا اعلان ہوا ہے یہ بھی رسالت نہیں کر رہی بلکہ خود توحید کر رہی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنے اکس بنا گئے نے بھیج دیا بس یہ وہ وجود ہیں جس کے اندر اس کے نور کی حقیقتیں اور تجلیاں ظاہر ہوتے ہیں یہ وہ سرابے ہیں یہ وہ شکلیں ہیں جو اس کی پہچان کرواتی ہیں آسان کر دیتا ہوں یہ چودہ وہ صاف اور شفاف آئینے ہیں جن سے توحید نظر آتی ہے اب آپ مجھے سوال کریں کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی شکلوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کروانے کی تو پروفیزہ پھر میں تو یہی جواب دوں گا نا اس کو ضرورت نہیں تھی ہم ظاہل تھے اسے ہماری علمی قابلیت کا پتہ تھا یہ اتنے پڑے لکھے ہیں یہ اپنے بچے کو پڑھاتے الف ہیں اور دکھاتے انار ہیں پڑھاتے الف ہیں دکھاتے انار ہیں پڑھاتے بے ہیں دکھاتے بکری اب استاد کا گریبان پکڑ کے پوچھ پڑھائے الف دکھایا انار کیوں وہ کہے گا الف لفظ ہے انار پہچان ہے الف لفظ ہے انار پہچان ہے تو بات تو یہی ہے اللہ ذات ہے چودہ پہچان ہے یہ ذات ہے چودہ مشکل بات تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں انہوں نے اس کی پہچان کروائی ہے انہوں نے زمانے ایک میں آکے بتایا کہ اللہ ہے یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے اللہ منوانے آئے تھے واللہ با خدا بہت آسان تھا ان کے لئے اپنے آپ کو اللہ منوانا جس دور میں لوگ پتھر پوجھ رہے تھے وہ ہی نے سجدہ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ وہ ہے جسے ہم چھک رہے ہیں ہم سجدے کرتے ہیں جنت کے لالچ میں یہ سجدے کرتے ہیں اسے منوانے کے لئے کتنا فرق ہے ان کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں یہاں جنت کا لالچ کوئی نہیں دوزہ کا خوف کوئی نہیں یہاں عبادت ہے تو توحید کو منوانے کے لئے اللہ کو منوانے کے لئے ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی عدیانِ عالم آ چکے تھے ہر دین کا آغاز دین کا وجود خوف کی وجہ سے ہوا تھا جو پتھر سے ڈرے انہوں نے پتھروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا سورج کو گہن لگ گیا لوگوں نے سورج کو پوجھنا شروع کر دیا سامپ نے کسی کو ڈس لیا انہوں نے کہا جو موت دے سکتا ہے پھر زندگی بھی یہی دیتا ہوگا انہوں نے سامپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے سامپ کو رازی کرنا شروع کر دیا اگر پانی دریا سے نکل آیا اور اس نے ندیاں بہاتے ہوئے وہ سینکڑوں سلاب کی صورت میں وادیاں بھا کے لے گیا تو لوگوں نے کہا پھر پانی مارتا ہے تو لوگوں نے گنگا کو ماں کہنا شروع کر دیا اور اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا کیا کہنے علی ابن عبی طالب تیرے تو انہیں توحید کو کیسے کیسے منوایا ہے علی سے پہلے لوگ پتھر کو خدا کہتے تھے سورج کو خدا کہتے تھے چاند کو خدا کہتے تھے بندوں کو خدا کہتے تھے علی نے آ کے سام کو چیر کے بتا دیا سام خدا نہیں ہوتا پتھوں کو توڑ کے بتا دیا پتھر خدا نہیں ہوتے سورج کو پلٹا کے بتا دیا سورج خدا نہیں ہوتا خود سیدہ کر کے بتا دیا بندہ بھی خدا نہیں ہوتا